اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام من العبادہ اللہین استفا اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وثیاب کف طوحر ناظرین اکرام میں نے سورہ مدسر سورہ نمبر چوہتر کے آیت نمبر چار پڑھی ہے آج میرا ٹوپک ہے انوان ہے قربانی اور صفائی دیکھ لیجئے جب قربانی کا موقع آتا ہے تو کس طریقے سے گندگی ہمارے محلے میں نظر آتی ہے ہمارے سماج میں نظر آتی ہے ہماری گلی میں نظر آتی ہے کس طریقے سے لوگ آتری پچونی ہڈی کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں چھت کے اوپر گندگی نظر آتی ہے خون نظر آتا ہے اللہ کے واسطے جہاں بھی جانور کو قربان کیجئے وہاں صاف صفائی کا خیال لکھئے ہڈی وغیرہ کو ایک ساتھ جمع کر لیجئے آتری پچونی کو ایک ساتھ جمع کر لیجئے اور ایک ساتھ جمع کرنے کے بعد اس کو پیک کیجئے اور صحیح جگہ پہ پہنچا دیجئے کیوں ہی چھوڑ دیجئے گا ہم اور آپ کتنے گندے ہو گئے ہمارے محلے کتنے گندے ہو گئے روڈ بھی ہمارا ہے بیلنگ بھی ہماری ہے سوسائٹی بھی ہماری ہے اروس پروس بھی ہمارا ہے اس لئے تو دوسرے لوگ اتراز کرتے ہیں کتنے گندے لوگ ہیں اس لئے قربانی کی مناسبت سے صفائی کا خاص خیال لکھئے اللہ نے کیا کہا ابی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ مدسر سورہ نمبر چوہتر آیت نمبر چار آپ اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھئے اپنی گلی کی صفائی کیجئے صفائی کرنے کے بعد وہاں پارڈر مار دیجئے خیال لکھئے بڑا فائدہ ہے اور یاد رکھئے کہ صفائی آدھا ایمان ہے لیکن ہم اور آپ آدھا ایمانی سے غافل ہیں صحیح مسلم کتاب التحار حدیث نمبر ٹو ٹو ٹھری ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صفائی آدھا ایمان ہے اس لئے خاص طور پر بقریت کی مناسبت سے دوسرے لوگوں کو بولنے کا موقع نہ دیجئے صاف صفائی کا خود ہی خیال لکھئے انتظار منہ رہیے کہ سرکاری گاڑی آئے گی تو صفائی کا خیال ہوگا نہیں قربانی آپ نے کرنی آپ نے صفائی کا انتظام کرنا جائیے پلاسٹک خرید کے لائیے جو چیز ہو سکتی ہے وہ کیجئے لیکن اپنے گلی کو چکے صفائی رکھئے اور جہاں جانور کو زبا کرے وہاں کی زمین کو صاف سترہ رکھئے وہاں پر خوشبو ماریے میرے بھائیو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کی صفائی کا خاص خیال لکھئے صفائی آدھا ایمان ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی